اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو صرف آئی ٹی اور سی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی بندہ آئی ٹی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے یا آئی ٹی میں آنا چاہتا ہے پھر چاہے وہ کسی اور فیلڈ سے ہی کیوں نہیں تلک رکھتا چاہے وہ کوئی پروفیشنل ہے جو کسی اور فیلڈ میں ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے جو کوئی سی اور فیلڈ کی سٹڈی کر رہا ہے کہ چاہے وہ ایک آئی ٹی سی ایس کا سٹوڈنٹ ہی کیوں نہیں ہے تو وہ کیسے آئی ٹی کے اندر آ سکتا ہے کیسے اپنا کیریئر بنا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا تو دیکھیں آئی ٹی میں آنے کے لیے یا اگر آپ آئی ٹی میں پہلے سے ہیں ڈگری کر رہے ہیں آئی ٹی کی میں اس پوائنٹ آفیو سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک پروفیشنل بننا چاہ رہے ہیں آپ فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو کیسے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹرسٹ تلاش کریں اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا آئی ٹی میں تو پروگرامر پروگرامر تو کوڈنگ تو آپ کوڈنگ کرنی پڑے گی کوڈنگ سیکھنی پڑے گی اور مجھ سے کوڈنگ ہو نہیں رہی مجھے مزہ نہیں آرہا کوڈنگ میں لیکن کوڈنگ نہیں کروں گا آئی ٹی میں نہیں آسکتا تو یہ غلط پرسیپشنز ہیں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ اپنا فوکس پوائنٹ تلاش کریں آپ کو کوڈنگ میں مزہ آتا ہے نہیں آتا اگر آتا ہے تو ویل انڈ گوڈ اگر نہیں آتا تو جہاں پہ اور بہت سی فیلڈز ہیں ہائی ٹی کے اندر تو آپ سب سے پہلے فوکس اپنا فوکس بنائیں آپ پلان اوٹ کریں کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے کچھ فیلڈز کے نام یہاں پہ مینشن کر دوں آپ سوفٹر انجینئر بن سکتے ہیں اگر آپ نے سوفٹر انجینئر کا آپ کا گول یا آپ کے مائنڈ میں وہ وہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیزائنر بن سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر یو آئی یو ایکس ڈیزائنر فرنٹ انڈ انجینئر بن سکتے ہیں آپ پہک انڈ انجینئر بن سکتے ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹیٹر آپ بن سکتے ہیں نیٹورک انجینئر بن سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ایتیکل ہیکر بزنس انیلیس اکرام ماسٹر پروڈکٹ اونر ڈیو اپس انجینئر یہ بہت سی فیلڈ آئی ٹی کے اندر ہیں آپ مزید بھی گوگل پہ جا کے سائچ کریں فیلڈز ان آئی ٹی تو آپ کو بہت سی فیلڈز میرے گی تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کن چیزوں میں باندھا ہے مجھے اب آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے بزنس انیلیسٹ اگر میں سوچتا ہوں بننا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا ریکوائیڈ ہے بزنس انیلیسٹ بننے کے لیے اگر مجھے پتا ہی نہیں ہے تو میں کیسے انٹرسٹ کریئیٹ کروں گا تو اس کے لیے اس سے پچھلی ویڈیو آپ ضرور جا کر کے دیکھیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ کون کون سے سکل انڈیمانڈ ہے اور آپ نے اگر کسی ایک فیلڈ میں جانا ہے تو اس کے لیے کون کون سے سکل آپ کو سیکھنے پڑیں گے تو وہ ویڈیو اوپر آئی بٹن میں آ رہی ہوگی اس کو دیکھنے اس سے آپ کو آئیڈی ہو جائے گا کہ لیٹس اپوز میں نے ابھی بات کی کہ اگر آپ بزنس انیلیسٹ بننا چاہتے ہیں تو بزنس انیلیسٹ بننے کے لیے کون کون سے سکل ریکوائیڈ ہیں وہ میں نے سوڑیو میں مانچن کی رہا تو آپ کو آئیڈی ہو جائے گا پھر آپ یہ جاج کر لیں گے اس کی بیس کی اوپر کہ کیا میرا انڈرسٹ اس سپیسیفک ایریا میں بن رہا ہے یا نہیں بن رہا جیسے سوفٹر انجینرنگ ہے تو اس میں کوڈنگ ریکوائیڈ ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ کیا کوڈنگ میں میرا انڈرسٹ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا اگر بن رہا ہے تو ویل انڈ کوٹ نہیں بن رہا اگر آپ کریئیٹیو ہیں ڈیزائنگ آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں تو پھر آپ کے لیے گرافک ڈیزائنر پوائنٹ ہے ایر ایس کے آپ سب سے پہلے اپنا پیشن فائنڈ کریں فوکس پوائنڈ فائنڈ کریں اور اب آپ نے جب فوکس پوائنڈ فائنڈ کر لیا تو اب آپ نے کرنی ہے پریپریشن اس کے لیے اگر آپ آئیڈی سی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ ڈکری میں بھی آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہوں گے اور پرسنلی بھی ایفٹ کریں ایکسٹر ایفٹ کریں اور آپ سکلز کو سیکھیں جو بھی سکلز ریکوائیڈ ہیں سپیسیفک فیلڈ کے لیے جو میں نے منشن کی ہے ٹائم نکالیں کام کریں ٹیلی اپنا روٹین بنائیں سکیجول بنائیں ٹائم ٹیبل بنائیں بکہ وہ بہت امپورٹن روٹا ہے کیونکہ اگر آئیسے ہونا کہ اچھا ابھی میں بیٹھا ہوں فری بیٹھا ہوں ٹائم ہے گھنٹہ کوڈنگ کر لی اب اگلے دن اس ٹائم شاید میں کسی اور کامیں مصروف ہوں گا تو میرا وہ میس ہو جائے گا تو جب آپ کا ٹائم ٹیبل ہوگا کیلنڈر کے اوپر یہ فکس ہوگا کہ اس ٹائم میں نے کوڈنگ کرنی ہے یا اس ٹائم میں نے اس کل پہ کام کرنا ہے تو پھر آپ خود بہ خود ہی آپ ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا تو اپنے آپ کو باؤنڈ کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کریں تاکہ آپ اپنے گولز کو اجیز کرنے پہ فوکس کر سکیں یہ ہو گیا اس کے بعد آتی ہے اب جاب فائنڈنگ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلا سٹیپ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنشپ کی طرف جا سکتے ہیں انٹرنشپ is a good way to learn meanwhile آپ کچھ نہ کچھ ریوینیو بھی جنریٹ کر رہتے ہیں کچھ نہ کچھ انکم بھی لے رہے ہوتے ہیں اور آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سو انٹرنشپ کیسے لینی ہے اس کے بارے میں ویڈیو میں بنا چکا ہوں اوپر آئی بٹن بس کے لینک آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ انٹرنشپ سٹارٹ کر سکتے ہیں انٹرنشپ لے سکتے ہیں انٹرنشپ کریں کچھ اصلا اب انٹرنشپ کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں آپ کا نیٹورک سٹرونگ ہونا چاہیے نیٹورک اچھا ہو پروفائل پہ فوکس کریں مزید میں نے اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ بتایا کہ انٹرنشپ کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی تو کوئی نہ کوئی انٹرنشپ کریں اور آپ کو انٹرنشپ آپ جب کریں گے تو آپ چیزیں سیکھ جائیں گے وہاں پر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں most specifically آئی ٹی کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت امپورڈن ہے اپنے سکل سیٹ کو آپ جتنا اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے آپ اتنے ہی زیادہ ریلیونٹ رہیں گے کمپنیز اتنی ہی زیادہ آپ کو پریفر کریں گے اگر آپ سیکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ اوٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے تو اپنی لرننگ پر فوکس کریں اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں تو دیکھیں کہ کون کون سے ٹولز آ رہے ہیں جنایا تو ان میں کیا چیزیں آئی ہیں کون سے نیا فریم ورک امرج ہو رہا ہے کون سے ٹیکنالوجی امرج ہو رہی ہے تو ان سب چیزوں سے اپ ٹو ڈیٹڈ رہیں کونیکٹڈ رہیں کمیونٹی کے ساتھ اور آپ کو اس طریقے سے اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو رکھیں گے تو آپ ریلیونٹ رہیں گے انڈسٹری کے اندر اور آپ ویلیویبل رہیں گے یہ بہت زیادہ امپورنٹ ہے تو یہ کچھ میری ٹپس تھیں آپ کے لیے جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ آئی ٹی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آئی ٹی میں سب سے زیادہ امپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پیشنیٹ ہوں کسی چیز کے بارے میں اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو دین ٹھنگز ویل بی مچی زیر فارگو آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ویٹس ایپ کے اوپر ہماری ایک کمیونٹی ہے اس کے اندر آلو وردی پاکستان ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے آئی ٹی اور سی ایس کے سٹوڈنٹس اس کمیونٹی میں ایڈ ہیں آپ بھی اپنے آپ کو اس کمیونٹی میں ایڈ کر لیں وہاں پر میں ڈیلی کچھ نہ کچھ کانٹنٹ ڈال رہتا ہوں جو کسی نہ کسی طریقے سے سٹوڈنٹس کو بینیفٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو لنک جو ہے کمیونٹی کی وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں تو بس آج کے لیے تو نہیں اگر آپ کی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کلائے کر شیئر کریں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کسٹن ہے تو کومیٹ سیکشن میں لیکھنا نہ بھولیے گا زندگی رہی تو پھر میں لگیں انشاءاللہ اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ حافظ